بسم اللہ الرحمن الرحیم ونس اگن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بات کریں گے کہ سابق چیف جسٹس پاکستان ساکب نصار صاحب پر جو الزامات لگے وہ آپ کے سامنے ہیں اب اس کی اس کے بعد جو آفٹر شاکس آہ رہے ہیں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ سابق جج جو چیف جج تھے گلگت بلدستان رانہ شمیم صاحب ان کے سابزادے نے تو ان کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا احمد حسن رانہ صاحب نے اور کیونکہ وہ خود بھی وکیل ہیں اور بڑے تگڑے وکیل ہیں یعنی ایک ایک دو دو ملین تین تین ملین تو وہ بلکہ پانچ ملین تک وہ کئی فیس بھی لے چکے ہیں کئی معاملات میں اور پھر وہ ایسسٹڈ ایڈوکیٹ بھی رہے اور وہ بتاتے بھی رہے کہ میں جناب بلکل میرا مسلمی نون سے تعلق ہے میرے والد صاحب کو بڑا اچھے دوست ہے اس دوستی کو نبانے کے لیے ہوا کیا ہے بسیکلی نواز شریف کی لیگل ٹیم نے اب کہا جا رہا ہے کہ اللیگل کام کیا ہے اور وہ کیسے کام کیا ہے سترہ نومبر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں یا جو ہے وہ موجود مسلم لیگ نون سپیشلی مریم نواز اور نواز شریف کی انیس کو آپ کو پتا ہے کہ لندن میں ہوم آفیس نے نواز شریف کی جو ویزا اب ان کو پتا تھا کہ ان کو اور پاس بورڈ اور ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور انہوں نے ان کو ویزا نہیں دیا آگے اس کے بعد اس کی اپیل نواز شریف نے کر رکھی ہے اب یہ کہا گیا ہے بہت ہی کلیر انفارمیشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر یہ سوچا گیا جو نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے کہا جی کہ کس طریقے سے اس معاملے کو دیکھا جائے گا کیا جواز دیں گے ہم ہوم آفیس کو جب ذرا کیس ہے تو ہم کس طریقے سے اپنا ویلیڈ کیس بنائیں گے کیونکہ نواز شریف صاحب یہ کہتے رہے کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں عدالتیں جو ہیں یعنی سپریم کورٹ ان کے ذاتی طور پر ان کے خلاف کام کرتے رہی یہ بیسیکلی ان کا پلی تھا اور اس کو انہوں نے ثابت کرنا تھا اس کے لیے پلاننگ کی گئی کہ جناب کسی شخص کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بلائے جائے لندن میں اس کا آنا ہے اس لیے ضروری ہے اگر پاکستان میں وہ کسی جگہ پہ دے رہے تھے یعنی پاکستان کی جوڈیشل کانسل میں انہوں نے خصوص دور پر کسی جج کے خلاف وہ کرنا تھا تو وہ لندن میں جو ہے نا وہ کام نہیں آنا تھا تو یوں ایون سابق جج جو رانا شمیم صاحب ہیں وہ امریکہ میں موجود تھے ان کے بائی کی پاکستان میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ امریکہ سے پاکستان آنے کے بجائے وہ لندن جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے حکم پر کیونکہ نواز شریف کی کلوز دوست ہیں اور نواز شریف نے ان کو نوازہ بھی تھا ان کو اور ان کے بیٹے کو بھی اور وہ عوضے آپ کو پتہ ہی ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ بھی تھے نون لیگ لائر ونگ سندھ کے پھر اس کے بعد چیف جج بھی رہے پھر ان کے بیٹے بھی اسیسنٹ ایڈوکیٹ رہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ چیزیں تو ویسے نہیں ہوتی پھر میمو گیٹ میں وہ کہتے ہیں ان کے وکیل بھی رہے پھر رانہ مقبول صاحب آئی جی سیندوزہ کرتے تھے اس سوالے سے بھی انہوں نے دیا یہ زداری صاحب کے خلاف ایک کیس آپ کو بتایا کہ کہ زبان کٹنے والا معاملہ تھا تو اس میں بھی انہوں نے وہ گیا تو یہ اسٹابلش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کے قریبی دوست تھے البتہ نون لیگ نے اس کو چھپانے کی کوشش کی لیکن احمد حسن جو ان کے صاحبزادے ہیں انہوں نے کٹا چٹا کھول کر رکھ دیا انہوں نے کہا جی بالکل ہم دوست ہیں نواز شریف کے میرے والد صاحب دوست ہیں دریکٹ رابطہ ہے اور رابطہ ہوتا رہا ہے وہ آج کی بات نہیں ہے اور وہ خود بھی جیل میں ملاقات کرنا جاتے رہے ہیں ایک تو وہ چپٹر ہو گیا کلوز کہ نواز شریف نے کروایا یا نہیں کروایا ان کی لیگل ٹیم نے کروایا نہیں ہاں کروایا ہے کیا کروایا ہے انیس کو تاریخ ہے یعنی کل ادھر تاریخ میں نواز شریف کے وکیل انہیں اسٹبلش کرنا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ان کو خطرہ ہے پاکستان کی اعلی عدلیہ جو ہے وہ پرسنل جو ہے وہ ان کے ساتھ گرج ہے پرسنلی ان کو اٹیک کیا ہے اور ساکم نصار کے حوالے سے انہوں نے بات کی اس کو اسٹبلش کرنے کے لیے رانہ صاحب کو استعمال کیا گیا اور رانہ صاحب کو کہا کہ آپ یہاں پر آئیں اوٹ کمیشنر کو جواب دیں تاکہ اسی کو جواز بنا کر ہم جو ہے وہ ہم ایک جواب دے دیں گے اور ساتھ ہی ان کے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں اور زہر ہے اب وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب نوازشیف کی وجہ سے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور وہ ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں آپ کو پتا ہے جنگ جیو گروپ ہے اور ایک انہوں نے کہہ دیا کہ جناب دی نیوز میں خبر لگ جائے گی تو دیفنیلی ہمارے جو لیگل ٹیم ہیں ان کے لیے بڑا ہو جائے گا سازش تھی جس کو بہت جلد ایکسپوز ہو گئے میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو پاکستان کی یعنی نوازشیف صاحب کی جو لیگل ٹیم تھی وہ اس قدر جو ہے وہ وہ چھوٹی حرکت کر گئی کہ بہت جلدی پکڑی گئی یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جج کا دوسرے جج کے خلاف معاملہ ہے تو جوڈیشیر کانسل میں آنا چاہیے اس کا لندن میں جا کر اور رانہ صاحب اتنی جو ہے وہ مطلب ان کے اتنے خطرہ تھا یا کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ ٹائم چوز کیا اور پھر وہ امریکہ سے اپنے بھائی کے ڈیتھ کے بعد وہ اتنے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ لندن گئے اور وہ وہاں سے واپس جو ہے وہ واقعہ اور آکے بیمار ہو گئے اب وہ بیمار ہو گئے ان کے بیٹے نے جو کچھ کہا اور ذرائے بدارے نے اس کے بعد بڑی تلخ کلامی ہوئی ہے آپ اس میں باپ بیٹے کے درمیان میں کہ آپ نے یہ باتیں کیوں کی ہیں آپ کو کس نے کہا تھا اور بیٹے نے بھی کہا کہ جناب آپ اگر چھپ جائیں گے تو پھر کوئی تو جائے گا اور بلکل ایسی بات ہے میں نے سچ بولا ہے سب کچھ بولا ہے تو اینی ہو یہ معاملہ تھا اس میں دوسری رائے نہیں اور دوسرا جو ہے وہ یہ سابق چیف جیسٹس جو ہیں وہ بلکل گل گل بلدستان گئے وہاں پر معاملہ تھا یہ بات بھی نہیں ہے کہ وہ نہیں گئے لیکن اس سارے کھیل کو استعمال کون کرنا چاہ رہا تھا اب بات کیا ہوئی ہے یہ تو کسی کو پتا نہیں نا لیکن اس بات کو کیا اس ملاقات کو اس طریقے سے اس اینگل میں استعمال کیا گیا گفتگو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ تو انہوں نے جسٹیفائی کرنا ہے لیکن جو ہے وہ یہ ایک رائٹ ٹائم دیکھا گیا کہ سترہ کو اسلامباد ہائی کورٹ میں نواز شریف اور مریم نواز کی جو ہے وہ اپیلیں موجود ہیں انیس کو جو ہے وہ جو ہوم آفیس نے جو ہے وہ ان کا ویزا ریجک کیا ہوا ہے وہ ویزا لگوانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تو یہ اوبرال بڑی سادہ سی جو ہے وہ سٹوری تھی لیکن اس کو اتنا بڑا گیم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن افسوس ہے کہ نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم اللیگل کام کرتے بھی پکڑی گئی